پرائیم منسٹر نے تو کہہ دیا کہ مشکل وقت ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے گھبرانا نہیں ہے لیکن یہ جو ایک کانٹروورسی سامنے آگئی ہے اس کو اب حکومت کس طرح ہینڈل کر رہی ہے تافتان کے حوالے سے خاص طور پر کہ باقاعدہ آپ کے وزیر اعلی بلوچستان انہوں نے وان بھی کیا بتایا بھی لیکن کسی نے پرواہ نہیں کی دیکھیں جی یہ تافتان کے اوپر اس میں تو اب میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کو نگیٹ نہیں کرنا چاہیے وہاں پر آئیڈیل سیچویشن نہیں تھی کورنٹین کی جو بیسک ریکوائیمنٹس ہوتی ہیں وہ وہاں پر پوری نہیں تھی مگر اس کے اندر دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ جب آپ کو اتنے شورٹ نوٹس پہ آپ کے ہزاروں لوگوں کو ایگزٹ ویزا لگا کے اور بورڈر پہ کھڑا کر دیا جائے تو پاکستان کے پاس اس کے علاوہ آپشن کوئی نہیں تھی کہ وہ اپنے لوگوں کو واپس لے کر آتا اور اس وقت جو بھی ان سے ارینجمنٹ ہوا گو کہ وہ ناکافی تھے اس میں وسائل کی کمی جو ہے وہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے کچھ میں سمجھتی ہوں کہ آویرنس کی کمی جو تھی لوگوں کے درمیان کے جس طرح سے بھی ان کو رکھا گیا تھا مگر اس کے اندر مزید جو وہ تھوڑا سا خود بھی ایک رول پلے کر سکتے تھے وہ بھی نہیں ہوا اور لوگ بہت زیادہ مکس اپ ہوئے مل جل کر بیٹھے اور سارے کچھ ہوئے جس کی وجہ سے شاید یہ انفیکشن جو ہے اس کے پھیلنے کا سبب بنے وفاقی حکومت کی جو ذمہ داریاں تھی اٹھارویں امینڈمنٹ کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے اپنی حد تک جس طرح سے جو بورڈر پر سکریننگ تھی وہ میکنزم وہاں پر فنکشنل تھا موبائل لیب جو ہے کیونکہ ڈائیگنوستک کٹس پروائیڈ کرنا وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی کل ہمیں لیاکت شہوانی صاحب نے بتایا تھا کہ وہ وہاں پہ کوئی کٹس بغیرہ ایسی نہیں تھی موبائل لیب نہیں تھی اور اگر ہمیں کہا جاتا تو پھر ہم ارینج کرتے ہمیں صرف اتنا جو بلوجستان حکومت کو کہ آپ صرف سکریننگ کر کے ان کو ان کے صوبوں تک پہنچائیں اور ایک ریکارڈ ہمیں بنا کے دے دیں دیکھیں وہاں پہ لیٹ پہنچی تھی مگر وہاں پہ موبائل لیب کو بھیجا گیا تھا این آئی ایج کی طرف سے وہ گئی تھی دوسرا ان کو ساری جو ایس او پیز اور جو پروٹوکالز ہوتے ہیں ان چیزوں کے کارنٹین کے وہ سارے جو ہے وہ صوبائی حکومت کو پروائیڈ کیا گئے تھے مگر میں یہاں پر یہ ضرور کہوں گی کہ اس وقت ہمیں بلیم گیم کا جو ہے وہ اس سے بالکل بچنا چاہیے یہ ہم کی صوبائی جو ہے وہ وفاقی پہ ڈالے وفاقی صوبائی حکومتوں پہ ڈالے یہ مناسب نہیں ہے یہاں پر بات اصل میں یہ ہے کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ اتنے سٹرنٹھنٹ نہیں ہیں جو ایمیجنسی فائٹ کرنے کے لیے جو ہمارے پاس میکنیزمز ہونے چاہیے ہیں وہ اتنے سٹرونگ نہیں ہیں ہمارے پاس وسائل کی کمی بھی ہے اور یہ ادارے جیسے یہ سینٹرل ہیلتھ اسٹیبلشمنٹ جو ہے جو بورڈرز کو کنٹرول کرتی ہے انڈی ایم اے ہو گیا پی ڈی ایم اے ہو گیا یہ اس طرح سے افیکٹیو نہیں ہے اور اس کا الزام ہم کسی ایک حکومت پہ نہیں ڈال سکتے اداروں جو ہوتے ہیں وہ ڈیویلپ کرتے ہیں اوور ڈیئرز ان کو سٹرنٹھنٹ کیا جاتے ہیں اوور ڈیئرز تو اس میں میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب بحیثیت سیاستدان بحیثیت پارٹیز چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے چاہے وہ پی ایم ایلین ہے کیونکہ وہ لوگ بھی حکومت میں رہ چکے ہیں چاہے پی ٹی آئی ہے ہم سب جو ہے وہ عوام کو جواب دیں کہ ہم نے یہ ادارے سٹرنٹھنٹ کیوں نہیں کیے اور اس میں جو پہلی حکومتیں رہ چکی ہیں وہ اس میں تھوڑی سی زیادہ ذمہ دار ہیں کیونکہ ان کو زیادہ ٹائم ملا تھا اسے ہی